اگری کلچر پروڈکشن اینڈ فارمین کشمیر محمد فاروق نے زلہ بارہ ملہ کے مختلی مقامات کا دورہ کیا وہیں انہیں تنگمگ میں بھی قائم فش فارمز کا جائزہ لیا ان کے ہمراہ اسسٹن ڈیریکٹر فشریز انسپیکٹر خالد محمود اور دگر افسران میں موجود رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب بارہ ملہ میں دو ہزار چودہ کے تباہ کن سیلاف کی زرد میں خراب ہوئے مختلف جگہوں پر فش فارمز کو آسرانوں شروع کیے گئے ہیں انہیں زندہ جعوید کیا گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تنگمگ میں اپنے دورے کی دوران محمد فاروق نے کہا کہ اس بار مشلیوں کی پیداوار اچھی خاصی ہیں اور کوشش کی جارہی ہے کہ مشلی پارن سے لوگوں کو اچھی خاصی مدد کی جائے ان کے لئے مارکٹنگ کا بھی انتظام کیا جارہا ہے انہیں مزید کہا کہ تنگمگ میں لوگوں کو مشلی پارن کے طرف راہب کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہاں ڈسٹرک بارہ ملہ کا میں نے تفسیری جائزہ دے لیا دورہ کیا میں بیلا فارم جو ہمارا دو ہزار چودہ میں بونیار اوڑی میں ہے دو ہزار چودہ کے سیلاف سے اس کو کافی نقصان پہنچا تھا تو اس کی کام کی شروعات ہم نے کی ہے اس میں پانچ پیئر ریس ویز اس سال ہم بنانے جا رہے ہیں وارٹر چینل اس کی ختم ہو گئی تھی وارٹر چینل کو بھی ریسٹور کیا ہے نئی جو وارٹر اپشن ٹیکنالجی ہے کیونکہ اب کلیمیٹک چینج کی وجہ سے کافی وہ پانی کے بہا میں کمی دن بہ دن آتی جا رہی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک نئی وارٹر اپشن ٹیکنالجی رائز کی ہے ریسرکولیٹری ایکویکلچر سسٹم اور بائیو فلاک انٹرڈوس کیا ہم نے تو یہاں ہم نے لاسٹ یر دو راس یونٹ ایک لارج اور ایک سمال بنا لیا ہے اس سال ہمارا میڈیم راس تو اس سال ہمارے دو راس اور بن رہے ہیں میڈیم اور سمال اور بھی ہمارے بہت سارے سکیمز ہے مطلب ہوریسٹک ایگری کلچر ڈیولپمنٹ پلان کے تحت بہت سارے سکیمز ہے جو ہم گراؤنڈ پر اتار رہے ہیں ہاتھ کی صحت پر لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے کے لئے کشمی تریکٹریٹ آف ہیلتھ سرویسز نے کشمیر رنرز کلب کے اشتراک سے سینگر کی بخشی سٹیریم سے لال چوک تر رن فور ہارٹ کے نام سے میراثن کا نقاط کیا ہے اس اقدام کا مقصد دل کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو صحت مند طرز زندگی کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے تاکہ طویل اور نتیجہ خیز زندگی کو یقینی بنایا جا سکے آج کی جو ہماری رن ہے یہ رن فور ہارٹ یہ ایویرنیس رن ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو یوتھ ہیں چاریس سال سے کم ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے ان کو وہ سیڈنٹر لائف سٹائل میں رہتے ہیں اور جو ان کا فاسٹ فوڈ ہے فوڈ ہیبیٹس ہے باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس سے ہارٹ کی ڈیزیز بہت بڑھتی ہے تو آج کی جو ہماری رن ہے یہ ورلڈ ہارٹ ڈے پہ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو اور سب کو ایویر کریں کہ آپ اپنا ہیلڈی لائف سٹائل رکھیں آپ ایٹلیس تھرٹی منٹرز ایسر سائز ڈیلی کریں تاکہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ ہیلڈی رہے اور آپ سیور ہارٹ ڈیزیز سے بچیں اگر میں پانچ سال پہلے کی بات کروں کہ ہارٹ ڈیزیز کا کشمیر کشمیر جمع کشمیر میں کیا تھا مطبع کیا پربیلنس تھی تو پانچ سال سے آج اس ڈیٹ میں دوہزار ٹونٹی تھری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آلموس ڈبل ہو گئی ہارٹ ڈیزیز اسپیشلی یوتھ میں پانچ سال چھ سال پہلے اگر ہم دیکھتے تھے چالیس سال سے کم کوئی ہارٹ اٹیک پیشنٹ آئے ہماری ہسپیٹل میں سو رائنس چھوٹ میں تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ ان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا چالیس سال سے کم لیکن آج اگر جاؤ گے آپ کسی بھی ہسپیٹل میں وہاں دیکھو گے کہ چالیس سال سے کوئی لڑکا ہارٹ اٹیک کر دیئے مدد کی وجہ سے ایڈمنٹ ہوا ہی ہوگا کہ آج یہ سرپرائزنگ نہیں ہے اس کی وجہ ہے ایک تو ریپڈ اربنیزیشن جو ہماری جو گاؤں ہیں وہ شہر کی طرف جو ہوں ان کو جلدی وہ چینج ہو رہے ہیں سیکنڈ ہے کہ سموکنگ تھرڈ ہے کہ سیجنٹری لائپ سٹائل جو موڈرن گیجٹ ہمارے پاس ہے موڈرن فیسلٹیز ہے اس سے ہم مہارا جو ایڈر سائز ہے ہماری جو فیزگل ایکٹیوٹی وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے تو جتنی فیزگل ایکٹیوٹی ہماری کم ہوگی اتنا ہوتا ہے رسیٹ فیکٹر ہارٹ اٹک کے لئے بڑھ جاتا ہے تو اس رن سے ہم نے یہ ہم نے کلب بھی ایک سال پہلے دو سال پہلے سٹارٹ کیا تھا ابھی ہماری جو پرفارم سے کلب کی بہت اچھے ہم ہمارا جو یہ کلب ہے ہمارا ایک ہی موٹو ہے کہ ایویرنس آف یوٹس اینڈ ہم صبح یہ یہاں پہ ہمارا روز ڈیلی پروگرام ہوتا ہے ہمارا چھے بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے کلاس تو ایک گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا کلاس ہوتا ہے اور ہمارا جو مین موٹو ہے فٹنس پہ ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ یوٹھ کو اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں کہ جو آج کے دور میں یہ جو ڈرگز ہے یا اور کچھ بابا ہے یہاں پہ بچی بچے بچوں میں اور خاص کر بزرگ جو یہ اناویر جیسے ہارٹ اٹیکس ہوتے اس ٹائم کبکاز آف ہم فزکل ہم نے اپنی ہلتھ جو فزکل فٹنس ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہے اب ہم نے اسی پہ اسی پہ ہم نے یہ زور دیا ہم ہمارا جو گروپ ہے اس ٹائم میرے پاس اس ٹائم کم سے کم پچاس بندے آ رہے ہیں تو ہم سب انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سارے دوائی سے فری ہے کوئی دوائی کوئی نہیں مطلب کہ ہم نے یہی رکھا ہے کہ ہمارا موٹو یہی ہے جو فٹ ہے وہ فٹ ہے سر this day is being organized at worldwide and you know heart is the most important muscle of our body and by running you can strengthen the walls of heart and also its efficiency and you can see in the in the present situation in our society there are many drug abuses and our youth is indulged in drugs and running is the only way you can keep your young youth away from these drugs we are working for that and this group has been doing wonderful work for the for the society یہ وک آج نہیں ہو رہے یہ ہمارے پروگینز ایسے چلتے رہتے جیسے یہ کشمی رنرز کلب ہے تو یہ ہمارے سپورٹس کانسل کے ریجسٹرڈ پلیئر ہے سارے جتنے بھی یہاں پہ پلیئرز آپ دیکھ روہ ریڈ ٹی شرٹ لگا کے یہ سارے جوگرز جتنے بھی ہیں یہ سپورٹس کانسل کے ریجسٹرڈ پلیئرز ہیں تو آج انہوں نے یہ جو پروگیم رکھا ہے ویرنس فٹنس کا پروگیم رکھا ہوا ہے تاکہ جو لوگ باقی ہے وہ بھی دیکھے کہ ایک ایسا سپورٹس ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ڈرگز وغیرہ یا دوائیوں سے دور رہ سکتے ہیں آپ دیکھیں آہ کافی لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جو کافی آنفٹ ہے ایک سپورٹس ہی ایسا طریقہ ہے جس کے آہ جس کے ذریعہ ہم فٹ ہو سکتے ہیں تو ایک مین مقصد جو ان پلیئرز کا ہے یہی ہے کہ یہ میسیج ہم سب تک پہنچائیں کہ صبح نکلیں یا شام کو نکلیں جاؤگن کے لیے تاکہ ہم فٹ رہے ایک بڑا مقصد یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ جو ہمارے بچے آج کل دوسرے چیزوں میں مبتلا ہے جو دوسرے دوسرے چیزوں میں انوالمنٹ ان کی ہوئی ہے تو سپورٹس سے وہ ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں میری گزارش ہے سارے پیرنٹس سے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ سپورٹس میں بچوں کو لائیں تاکہ وہ غلط چیزوں سے دور رہیں دنیا بھر میں مشہور شہر ہیں افاق سیاتی مقام الملک میں اس بار ریکارڈ تعداد میں سیہا ہونے سیر کی جن میں غیر ملکی سیہا ہوں کے اچھی خاصی تعداد بھی شامل ہے ساتھی بارڈر اور ہوم اسٹی ٹورزم کی شروعات سے سیاتی شعبے میں مزید وسط ہوگی اور روزگار کے وسائل بھی فراہم ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے نیوز اٹین جے کلچ آتا سیاہوں کے مسکن کشمیر میں جہاں روہ سال اب تک ایک کروڑ اٹیس لاکھ سیاہوں کے آمد ہوئی وہیں سیاہتی مقام گلمرک میں کئی برسوں کے مقابلے میں روہ سال ریکارڈ تعداد میں سیاہ سیر پر آ رہے ہیں محکم سیاہت گلمرک کے آداد و شمار کے مطابق روہ برس جنوری سے ستائیس ستمبر تک بارہ لاکھ پینتیس ہزار تین سو پچاس سیاہوں نے گلمرک کی سیر کی جن میں سات ہزار چھے سو سات غیر ملکی سیاہ بھی شامل ہیں ڈیریکٹر ٹوریزم کشمیر راجے یاکوب کا کہنا ہے کہ گشتہ سال کے مقابلے میں اس سال ریکارڈ تعداد میں یہاں سیاہ آئے ہیں آپ لوگ سب جانتے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو شانتی کا ماحول جو کشمیر میں آیا ہے اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہمارے ٹوریزم سیکٹر پہ پڑا ہے اس لازٹ یر جو ہمارا جو تعداد تھی 1.88 کروڑ تھے جو جمہو کشمیر ٹوریزم اس سے زیادہ اس بار ہم 2.25 کروڑ کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر ٹوریزم آئے جہاں تک میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں بائی دا اینڈ آگست ویویر آلریڈی 2.2 ملین پیپل ہمارے یہاں ٹوریزم آ چکے ہیں جنوری سے اب تک ان آٹھ مہینوں میں 7607 غیر ملکی سیاہوں نے گلمرک کی سیر کی ٹیریکٹر ٹوریزم کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہر روز دیڑھ سو سے زیادہ غیر ملکی سیاہ کشمیر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرے درمودی کے توجہ کشمیر کی سیاہت کو بڑھانے پر مرکوز ہے سب سے خوشی کی بات ہے یہ سب ہم لوگ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہر دن ڈیڑھ سو دو سو فورین ٹوریزم آ رہے ہیں چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ بریٹن ہو چاہے وہ سنگپور ہو تھائیلینڈ ہو ملیشیا ہو ہر جگہ سے ہمارے پاس یہاں فورین ٹوریزم آ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو